بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کے معنی کے اوپر بات کریں گے تو اس کے معنی ہے بادشاہوں کا بیٹا آلہ قدر کسی ریاست کا ولی اہد شہزادہ اس کے علاوہ اس کے ہم لکی نمبر کے اوپر بات کریں تو اس کا لکی نمبر جو ہنسوں کے حساب سے آتا ہے وہ دو ہے اب جانتے ہیں اس کی جنس کے بارے میں تو اس کی جنس جو ہے وہ لڑکا ہے یعنی اس نام کا شمار جو ہے وہ لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے مذہب کے بارے میں بات کی جائے تو مذہب اس کا اسلام ہے یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں ہی کیا جاتا ہے اب بات کرتی ہیں زبان کے بارے میں تو اس کی زبان جو ہے وہ عربی ہے یعنی ابتدائی تاریخ جائے سے لفظ کی وہ عربی زبان سے نکلتی ہے حروف کے بارے میں دیکھیں تو اس کے پانچ روک ہیں یعنی پانچ روک اور مشتمل نام ہے یہ موافق دنوں کے بارے میں بات کریں تو جمعہ اور سنوار کا دن جو ہے اس کے لیے بہترین دن سمجھے جاتے ہیں موافق رنگوں کے بارے میں بات کریں تو موافق رنگوں میں نیلہ اور سبز رنگ جو ہے اس کے لیے بہترین رنگ جانے جاتے ہیں دوستو موافق پتھر کے بارے میں اگر بات کریں تو مراقت نامی پتھر جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ موافق پتھر سمجھا جاتا ہے آخر میں ہم دوستو بات کرتے ہیں موافق داعت کے بارے میں تو چاندی جو ہے اس کے لیے بہترین داعت ہے مفید جانے جاتی ہے دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دمانا ماں تک بولیے گا کیونکہ بیل آئیکن سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو جا ملتی رہے گی تینکیو اللہ حافظ